اترس ماملے پر سرکار کو گھرنے کا کام اور سوال اٹھانے کا کام وپکش کر رہا تھا اور سرکار بھی پال پلٹوار کر رہی تھی تابر توڑ جواب بھی دینے کے ساتھ ساتھ وپکش سے سوال بھی کر رہی تھی کہ آخر اتنی چنتہ صرف اسی ماملے کو لے کر کیوں ہے وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن اب یہاں پر سرکار کے خلاف ساجش رچنے کا عاروپ لگا ہے اور واقعی اگر ایسا ہے تو یہ بہت گمبیر اور خوفیہ ایجنسیوں پر بھی سوال پھر اٹھیں گے کہ آخر ان کو اس کی جانکاری اتنی دیر سے کیوں ملی اور کس طریقے سے یہ سب کچھ رچا گیا سو کروڑ کی فنڈنگ ہو گئی گورو مشرا مرسات پروکتہ بی جے پی کے ہیں بہت سواگت ہے گورو آپ کا اور وجہ مشرا میرے سائیوگی میرے ساتھ ہیں ویجے میں شروعات آپ سے کر رہا ہوں ایک ساجش جو کی وہاں پر اس پریبار کے ساتھ ہوئے اس کا خلاصہ ہونا بھی باقی ہے اور راجنیتک ساجش الگ ہے اس کی تصویر جنتہ تین کرے گی بھوش میں لیکن اسلامی کنٹریز سے ساجش بقاعدہ تمام یہاں کے وہ مافیا اس میں انوال جن کے خلاف سرکار ایکشن لے رہی تھی یہ تو بہت ہی زیادہ گمبیر ہے دیر لگ گئی خوفیہ ایجنسیوں کو خلاصہ کرتے کرتے بڑا اشیر ہے اس پورے معاملے کو دیکھ کر کے کیونکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جس طرح سے کل سی یہ پورا میسج جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے کہ اس پورے معاملے پر پی ایف آئی جیسا سنگٹھن جڑا ہوا ہے پی ایف آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے کسی طرح سے یہ اس کے جو لنکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ میں ہیں یعنی اسلامی کنٹریوں کے ساتھ میں ہیں سو کروڑ روپے کی فنڈنگ تک آگئی دیش میں کتنا اشیر ہے جنک ہے کہ آپ اگر سو کروڑ روپے کی فنڈیں کتنی آسانی سے اگر کر سکتے ہیں تو آتنک وادیوں کے لیے تو پھر اس دیش میں کچھ بھی کرنا ناممکن ہی نہیں رہ گیا بڑا اشیر ہوتا ہے سرکار کی اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر کے جس طرح کی چیزیں کہی جاری ہیں بتائی جاری ہیں حالانکہ اوفیشیل طور پر ابھی سرکار کے ذریعے سے کوئی سرکاری پتر اس پر نہیں جاری کیا گیا ہے حالانکہ جو ان کے منتریز ہیں یا پھر جو ان کے لوگ ہیں وہ ضرور بیان دے رہے حالانکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے انیر جائر کی پریس کانفرنس تھی میں اسی پریس کانفرنس کے بعد ہی باہر کھڑا ہوں جو ان کے راج سبہ سانسر تھے حالانکہ یہاں پر کسان سے جڑے ہوئے معاملے کو لے کر پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن ہاتھ رس کو بھی لے کر پوچھا گیا میں نے سوال لیا ان سے کہ یہ بتائیے کہ جو گھٹنا ہوئی کیونکہ آپ کو بتا دے کہ مکھی روپ سے جو لوگوں کی ناراضگی رہی وہ ناراضگی آپ کو بتا دے جب مرتکہ کے شریر کو جلایا گیا اور مرتکہ کے شریر کو جلانے کے بعد جب ڈی ایم صاحب کا بیان ہے اس کے بعد سے ناراضگی بہت زیادہ بڑی جو کہ لوگوں کے بیچ میں آکروش کا کام کی تو میں نے ان سے سوال لیا کہ یہ بتائیے کہ جو مرتکہ کا لاش جلائے گئی کیا اس میں بھی وہ دنگائی شامل تھے کیا وہی لوگ تھے یا پھر جو ڈی ایم صاحب وہاں پر بیٹھے تو ایسا تو نہیں کوئی پاکستانی جاسوس تھا جس نے مکھوٹا لگا گیا بہت بہت واجب سوال بجے آپ نے پوچھا کہ باقی ساجش تو سمجھ میں آتی ہے ہو سکتا ہے سچائی ہو بھائی اس کا خلاصہ سرکار کرے وپکش اس پر سوال کھڑے کر رہا ہے عدیکار بھی ہے وپکش بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو جنتا کے سامنے رکھنا چاہیے وہ بھی سارجنک ہونا چاہیے لیکن چتا جلانے والے معاملے میں بھی اگر ساجش اسلامی کنٹریز کی تھی تو کیا یہ پولیس والے بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں یا وہاں فیاں سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ یہ موقع تو خود پولیس والوں نے ہی دیا ہے یہ گلتی انہوں نے کیا ہے اور ناراضگی جو پہلے سے تھی اس میں چنگاری کرالنے کا کام بھی چتا جلا کر انہوں نے کیا تھا گورو مشرہ جواب دیں گے اس کا ہمارے ساتھ اب منو جی آدو بھی جڑ چکے ہیں سفا کے پروکتہ بہت سواگت ہے منو جاپ کا لیکن گورو مشرہ سوال وہیں ہے ہمارا بھی سوال ہے ساجش رچی گئی خوفی آجنسیوں کو پتا نہیں اسلامی کنٹریز انوالو ہو گئی فنڈنگ سو کروڑ کی ہو گئی بھو مافیا ان کے ٹچ میں آ گئے اتنی بڑی ساجش سرکار کے خلاف چتا جلانے میں کون سی ساجش تھی دیکھیں دو الگ الگ ویشے ہیں چیتا کا ویشے جو آپ جوڑنے کا لکھ کرنے کا پیاس کر رہے ہیں ساجش کے ساتھ دونوں الگ الگ ویشے ہیں یدی چیتا جلائی گئی وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں کسی پولیس والے کی گلتی ہے تو وہ ایک جانچ کا ویشے ہے اور اس میں سرکار نے کاروائی بھی تھی ہے اور جب جانچ باہر آئے گی تو جو سممدھید لوگ ہوں گے جس کا توش ہوگا اس کے اوپر کاروائی بھی ہو لیکن اس کا آرات یہ نہیں ہوتا کہ جو ساجش کرتا ہے یا جو دنگائی ہے کہ وہ جو مرجی کریں گے اور ان کے اوپر پرشت نہیں کھائے جائے گا اور ان کی جانچ نہیں کی جائے جب جانچ گھٹنا کی ہو سکتی ہے تو ان کی بھی جانچ ہو سکتی ہے اور یہ کوئی نئی بات بھر کر کے نہیں آئی کہ ویب سائنٹ بنا کر کے وہ فنڈنگ کے دوارا جو ہے پردیش کا اور دیش کا محول بکارنے کا پریاس کیا جائے چائن باہر میں بھی ایسا دیکھا گیا چائن باہر کے ماملے میں پیس کی ہے کہ ماملے میں بھی پورے دیش میں دنگا بھرکارے کا پریاس کیا گیا اور کانگریس پانٹی جو ترکی کے سمبول میں اپنا کاریالے کھون کر کے دیش کے اندر حرم پیانالے کا کام کر سکتی ہے ٹوٹر کے مادیم سے اور لائک اور ڈس لائک کے مادیم سے تو ایسا کچھ بھی سمباؤ ہے اور آج سوشل میڈیا پرینڈلی ہے سب جگر پہنچ ہے اس کی کہیں بھی کوئی بھی بیٹی اس کو ایکسس کر سکتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح کی تاجشتی جا سکتی ہے اور جن طریقے پہ بھٹنا کرم چل رہا ہے اور جو بے چینی یہ پسی طرح کے دوارہ دکھائی جاری ہے چاہے لام ٹوپی ہو چاہے لام جھنڈا ہو چاہے کھنی پنجا ہو سب ہی کی اسٹھتی یہ ہے کہ بہت پر سیاست کی جاری ہے جبکہ راجستان کی جو اسٹھتی ہے وہاں کے پیچھے میں ایک سب نہیں جہاں پہ بلکا کا ریشت گورو مشرہ گورو مشرہ بار بار راجستان جانے سے یوپی کے معاملے ختم ہی ہو جائیں گے سر راجستان پر آپ سوال پوچھیں آپ کبھی عدکار ہے ہم خود پوچھنا ہے پترکار کے طور پر آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ہم دو معاملوں کو جوڑ رہے میرے سیوگی ویجائے یا میں دو معاملوں کو جوڑ رہے آپ سمجھ نہیں پائے شاید سر سوال یہاں پر دو معاملوں کو جوڑنے کا نہیں تھا یہاں تو معاملہ ہی ایک تھا اور اس کے بعد ساجش رچنے کی نوبت آگئی ہوگی چتہ جلانا گلت ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو ابھی تائیں کرنا ہے ابھی تک آپ تائیں نہیں کر پائیں جاچ ہو رہی ہے اور کیا ہوگا آگے ہم دیکھیں گے یہاں پر معاملہ ایک ہی تھا ہاتھ رسکانڈ وہاں پر اگر آپ کی پولس آپ کا زلہ پرشاستان درست ہوتا تو نہ تو سرکار کتنی کرکری ہوتی اور نہ ہی بپکش کو اتنا موقع ملتا نہ چتہ جلانے کی ایسی نوبت آتی اور نہ ویب سائٹ بنا کر ساجش رچنے کی یہ ویبستہ ہو پاتی ہر جگہ پر موقع آپ نے ہی دیا ہے منو جادو جواب دیں گے آپ سوال اس بات کا آیا جو کہہ رہے ہیں آپ پر گورو مشرا کہ دو الگ الگ بشے ہیں بشے تو ایک ہی ہے نا ہاتھ رسکانڈ اور وہاں پر اگر کوئی راجنیتی کر رہا ہے تو موقع کس نے دیا وہاں پر اگر کوئی ساجش رچ رہا ہے تو موقع کس نے دیا کل تک یہ خبر تھی کہ کانگریس نے بپکشی نتاؤں نے ان کے سمرتکوں نے اس طریقے سے معاملے کو بڑھایا اب خبر یہ ہے کہ اسلامی کنٹریز بھی اس میں انوال ہو گئی ہیں بہت سارے مافیا بھی اس کے ساتھ اٹیج تھے ترکھائیے جب بی جی پی بیک پوٹ پہ جاتی ہے تو اس کو ایک تو اسلامی آدھاتا ہے اور بیک پوٹ پہ چلے جاتی ہے تو رامی آدھاتے ہیں اور بیک پوٹ پہ چلے جاتی تو ہندو تو نظر آنے لگتا ہے تو بی جے پی کے پاس سیلیکٹڈ چیزیں ہیں وہ سمیہ سمیہ پہ کوجس کی طرح ان ساری چیزوں کو استعمال کرتی ہے اس میں دو رائے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اترپردیس کی پولیس ریپورٹ کرتی ہے یوگی جی کو سرکار ہے بی جے پی کی بی جے پی کی سرکار کے اوپر بھی بی جے پی کی سرکار ہے اتنی ساری ویوستہ ہے مطلب میں نے اوپر والی سرکار کا جک نسٹ لے کیا کہ جو ہماری جتنی بھی سیمائے ہیں وہ سب بلکل سرچت ہیں اس کے لیے موڈی جی جیسا پردان منطری اس جس میں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کہنا اس طرح کی رادنیت میں ہستہ چھیپ کرنا کی ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو نسٹت طور پر یہ بات بلکل کلیر ہو جاتی کہ پوری طریقے سے سرکار بیک پوٹ پہ جا چکی ہے چیچہ لیدر ہو چکی ہے اور سرکار اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی پرپنچ کرنے کی بات کر رہی ہے جیسے بات انہوں نے راجستان کی تو اتنی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بڑی بنمتہ سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہے اورنا پیروں میں مہندی لگا رکھی ہے کہ آپ کو راجستان کا راستہ نہیں پتا ہے اور آپ راجستان جانا نہیں چاہتے ہو یا آپ کو گوگل میک کیا ہو سکتا ہو کچھ بتاؤ جہاں جو دکت ہو رہی ہے گہر بی جے پی پرساسید پردیسوں میں وہاں جاؤ نا آپ تو صرف ملو ملائی کھانا چاہتے ہو بیپتچے کا جو کام وہ چاہیے کیونکی سرکار یہ ناکامی ہے ناکام ہے اس پہ آپ سوال اٹھائیے یہ نیا نیا پروجیکشن جو اس پردیس میں اس دیس میں ہو رہے ہیں کہ سوال صرف بیپتچ سے ہوگا ستہ سے سوال پوچھلوگے تو دیس دروہی ہو جاؤگے ایسی اگر آپ بھارت بنانا چاہتے ہیں تو نشطط طور پر آپ اس دیس کو گرد میں لے جا رہے ہیں اس سکھر پہ اور اچھے دنوں والی بات میرے خیال سے ہنڈرڈ پرسنٹ جملہ ہی سابیت ہو دیکھیں سوال ایک سی بات ہے اور ہر ایک بات منوجہ دو آپ نے کہی ہے لیکن سوال اسی بات کا ہے نا کہ صرف بی جے پی سے آپ آہوان کر رہے ہیں آپ بھی بی پکشی پارٹی ہیں اور کانگریس کی اگر وہاں سرکار ہے تو وہاں پر آپ کی پارٹی کی بھومی کا ہے آپ کو سوال کھڑی کرنے چاہیے کس نے کہاں مہندی لگا لی اور کس نے کہاں چھوڑی پہنے بی جے پی کو رازتھان آتا یاد تو ان کو وہاں پر جا کر پردرشن کرنے کا عدیقار ہے بھائی روکیں گے تو سوال اٹھے گا کہ یہاں پر روکا تھا تو آپ کو آپ پتی ہے وہاں کیوں روک رہے ہیں بی رہا ویجائے کچھ سو کروڑ کی فنڈنگ ہوئی ہے اور اسلامی کنٹریوں نے فنڈنگ کی ہے اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے ویب سائٹ تیار کیا اور ویب سائٹ تیار کر کے یہاں پر دنگا فیلانی کی پوری کوشش کی حالانکہ پورے گھٹنا کرم کو میں نے نزدیک سے کور کیا یہاں پر صرف پولٹیکل پارٹی کے کار کرتا ہو کے علاوہ اور کسی نے کہیں پر بھی کچھ ایسی گھٹنا کرم نہیں رہا ہر جگہ جہاں کسی راستے سے یعنی جس راستے سے بھی آئی گئی بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ سوک روڈ کی فنڈ آگئی پتا بھی نہیں چلا اور یہاں پر ساجی سرش دی گئی اس طرح کھل سائبر سیل پوری طرح ایکٹیو ہے با سائبر سیل جو پوری ساجیشن کی گئی ہے نا کہ دیش کے اوپر دنگا پھلایا گیا ہے یہ ساجیشن نہیں یہ دیش کے اوپر ایک طرح دیش درو ہے اس الز میں آپ گرفتاری کیجئے آپ کے سامنے سب لوگ ہیں اب تک گرفتاری نے تو پھر جائے گا گورم شا جواب دیں جو بات ویجا نے پوچھی اور جو بات منو بھائی نے سوال کے طور پر کھڑی کی ہے پر پنچ رچنے جیسی ستھتی کیوں بن پراہ دکی آج جیسی راجنی پر ویپخش اتر آیا چاہے پولیس کو مات ہو گورو مشرا گورو مشرا منو یادو کی پارٹی ساجی شرچ رہی ہے آپ کی سرکار کو پتا نہیں چل رہا ہے گورو مشرا میرا ایک بیسک سوال میرا سوال یہ ہے باقی کس ساجی شرچ آپ خلاصہ کریے بھائی آپ سرکار ہے میرا سوال یہ ہے کی کیا وہاں کے ڈی ایم بھی ساجی شرچ بن گئے تھے سرکار کے خلاف کیا چتا جلا دینا اس طرح سے جہاں سی چنگاری اور بھڑک گئی وہ بھی ساجی شرچ پولیس والے سرکار کے خلاف تھے اب تک ایکشن آپ کیا میڈیا بھی ساجی شرچ نے لگا کیا میں تو آپ سے اس پی پر یہ پوچھ رہا ہوں بیس لائن کا جواب دے دی جی ڈی ایم بھی سرکار کے خلاف ساجی شرچ رہے تھے کیا چنگاری وہ بھی ویب سائٹ کا حصہ تھے کیا سائٹ کی جان بیٹ بیٹ سمطان اس کو ریپورٹ دینی ہے سی بیائی کو ریپورٹ کر دیا گیا اس سارے سارے پریاس سرکار سرکار جاتا بھی جاتا رہے ہیں مل رہے ہیں پریوار سے اور تچھوں کو باہر لارہ رہے ہیں کن پریشتیتیوں میں یہ ساری چیز ہوئی اس پر سرکار ذمہ 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 اور آپ لوگ کے پاس زمین نہیں بچی اس لئے آپ ساج شرچ رہے ہیں منو بھائی جی سر سوال صرف اتنا ہے آپ نے سن لیا نا گوھر مشا کو ان کا کہنا آ ہے کہ بپکش کے پاس زمین میں بچی ہے تو ساج شرچ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کو بانٹ کے آپ نے جس طرح سے نفرت پہل آئی وہی بات سب سے پر سنگی ہے آپ کی پانچ سال کی سرکار میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا